اسلام علیکم کوئٹا وائس یوٹیوب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سید علی شاہ نظرین آج پھر اسلام آباد کی خبریں کل آپ کو جس طرح علم ہے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ہے یہ اجلاس وجل عظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کی گئی ہے اس سے متعلق ہے سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسر جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اپوزیشن اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کی لجسپی ہے آدم اعتماد کی تحریک کامیاب یا ناکام بات تو ظاہر ہے آپ کی لجسپی اس میں ہے پورے ملک کی لجسپی اس میں ہے لیکن دوڑا سمیں آپ کوئے بتا رہا ہوں ابھی تک ہمارے پاس جو انفورمیشن ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی گمنٹ عمران خان صاحب کے پاس سنگل پارٹی میجورٹی نہیں ہے یعنی ایک سیاسی جماعت کی قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے بڑی پارٹی ضرور ہے وہ لیکن ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے ارکان کی تعداد کم ہے اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ حکومت تو انہوں نے بنایا تھا بلوجستان عبامی پارٹی یہاں بلوجستان کی جسے عام طور پر باپ کہا جاتا ہے پانچ ارکان کہتے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا اس کے علاوہ ایک رکنے اسمبلی ہے اسلم بوتانی جو سابقہ سپکر ہے بلوجستان اسمبلی کے انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ نوابزادہ شازین بکٹی جو جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ہے انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا یعنی سات ارکین ایک قومی اسمبلی ہے کہتے ہیں کہ بلوجستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج بلوجستان کی اہمیت اس لیے کہ سات ارکین اسمبلی جو ہے انہوں نے ووٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے میں لیکن سات نہیں یہ بارہ ہے بارہ اس لیے کہ پانچ ارکان تو چار ارکان تو بلوجستان نیشنل پارٹی منگل کے تھے وہ تو ظاہر پہلے ہی عمران خان صاحب سے ناراض ہو چکے ہیں وہ پہلے ہی اپوزیشن کی نشستوں پر براجمان ہیں اب بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلمی کاف ہے جس سے شیخ رشید صاحب جو فاقی وزیر داخلہ ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایک ووٹ والے جو ہے یہ بھی اب جو ہے وزارت اللہ جو ہے مانگ رہے ہیں تو اشارہ تو بلکل کلیرلی مسلمی کاف کی طرف تھا مسلمی کاف ناراض باپ ناراض اپوزیشن کے قریب اس کی علاوہ آج جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی مومن پاکستان ان کے ساتھ ارکان ہیں قومی اسمبلی میں آج متحدہ قومی مومن پاکستان کے سر براہ خالد مقبول صدیقی اور عمر خان نے پاکستان بیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول پٹو زرداری عاصف حدی زرداری ان سے ملاقات کی ہے خوشید شاہد صاحب کا آپ سے تھوڑی دیکھ پہلے بیان آیا ہے کہ امکیوم باپاٹی مسلمی کاف یہ مل کر اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے ایک دو روز میں اچھا شاہد صاحب نے تو یہ کہہ دیا لیکن ابھی تک ان تین جماعتوں کی جانب سے نہ تردید آیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا خلط ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو سموک بیڈاوٹ فائر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اپوزیشن کی انمیتماعت کی تحریک ہے ہر قزرتے دن کے ساتھ وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی جا نہیں رہی تبدیلی جا چکی ہے اچھا آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے صدارتی ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا کہ آئین کے آٹیکل تری سٹ کی تشریح کی جائے اس میں میرے سامنے جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہے جن کا تعلق یہاں بلوجستان یوب سے ہے جسٹس جمال خان مندخیل انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ فلور کراسنگ پر پابندی لگا کر پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی کریں لیکن ارکان ان کے خلاف نو آج اس پر کوئی فیصلہ تو نہیں آئے ریمارکس جو آئے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے حق میں سپریم کورٹ سے بھی کچھ ہونے والا ہے اور اسی طرح تین جماعتیں ظاہر ہیں یعنی قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی میں 172 ارکان کی ضرورت ہے یہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے میں نے تو صرف اتیاریوں کی بات کی باقی جو ناراض ارکان جو آج کل سندھ ہاؤس میں پڑھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہمدرگیاں تو ظاہر ہیں آپ نے دیکھا میڈیا پہ بھی وہ تو پہلے ہی وہاں پہ موجود ہے ایک درجہ نہیں ہے دو درجہ نہیں ہے جتنے بھی ہے جانگیر ترین صاحب کا گروپ ابھی تک انٹیکٹ ہے حریم خان صاحب ابھی تک ناراض ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکز میں تبدیلی آنے نہیں رہی تبدیلی جات چکی ہے یہ تھوڑا سا بتانا تھا کل قومی اسمبلی کا دمہ کخیز اہم اجلاس ہے لیکن جو ادمی جماعت کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ ستائیس مارچ کو قومی اسمبلی اسلامباد میں ہوگی اس کے علاوہ یہ پھر آپ کو اگلے پروگرام بتا دوں گا دونوں جو حکومتی جماعت پاکستان تحریکی انصاف ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ اپنے برکرز لائیں گے دس لاکھ لوگ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جمع کریں گے ڈی چوپل تو یہ دیکھیں گے کہ کہنا کب اس وقت ہے کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ وفاق میں تبدیلی تقریبا آ چکی ہے صرف اس میں دو تین روز جو ہے وہ واقعی ہے اپنے مزبان سیدہ علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ